آج ہی سکول میں بچوں کا ایڈمیشن کروائیں اور پچاس فیصد ڈسکاونٹ آتی کریں ہوئی میں بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا ہوں ابھی ہیلو جی میڈم میں نے اپنے دو بچوں کا ایڈمیشن کروانا تھا تو وہ پوچھنا یہ تھا کہ ڈسکاونٹ کے بعد فیص کتنی ہو جائے گی ایک بچے کی فیص آپ کی بیس ہزار ہوں گی اور دوسرے بچے کی فیص نا پچیس ہزار ہوں گی تو میڈم جی سکول کا یونی فارم تو اسی میں ہوگا نا نہیں وہ آپ کو نہ خور لینا ہوگا اچھا اسکول کا آنے جانے کا جو بس ہوتا ہے وہ بھی اسی میں نہیں جی یہ بھی آپ کا خود ہی کرنا ہوگا اسکول کے کتابیں تو آپ دیں گے نا جی نہیں یہ بھی آپ کو خود ہی کرنا ہوگا یہ سارا کچھ خرچہ ملا کے لمسام کتنا دینا ہوگا جی آپ کا ٹوٹل خرچہ نا ایک لاگ روے آئے گا میڈم جی کوئی ریائت نہیں ہو سکتی اس میں نہیں جی یہ ریٹ نا ڈسکاؤن کے بعد ٹکس ہیں اچھا یہ تو بتائیں نا کہ آپ نے ایڈمیشن کروانا کب ہے بچوں کا بس میں ادم جی دعا کریں ہماری شادی ہو جائیں کہ جب بچے ہوں گے ہم آپ کی سکون بھی داخل کرائیں گے رکھ رکھ تیری تو اتنا میرا قائم زیانتر آ دیا ہاں ہاں ٹیک ہے ٹیک ہے آپ جائیں بندی کون تھا دروازے پہ کسے باتیں کر رہا تھا تو اممہ وہ ساتھ والے نا رانہ انکل آئے تھے اچھا کیا کہہ رہے تھے اممہ کہنا کہا تھا وہ تو یہ پوچھے تھے کہ آپ لوگ کا بجلی کا بل اتنا کم کیوں آتا ہے کیا استعمال کرتے ہو پھر تو پھر کیا میں نے بول دیا ہم لوگ تو بڑے چلاگ ہیں کنڈا استعمال کرتے ہیں پھر اس نے کیا بولا ہے پھر کیا وہ میری بات سنکے چلے کے کہتے ہیں میں بعد میں آؤں گا اچھا دیکھتے اچھا دیکھتے اچھا دیکھتے وہ تو پولیس لیا ہے اممہ میں جیل نہیں جاؤں گا بہت چیتر ماتے میں نہیں جاؤں گا آنے کے تیرے اببہ کو پھر تری جیوانا اٹھا کروا کہ تیرے پہنٹی لگواتی ہوں کون سا بٹن ہے اس پنکھے کا ببلی بیٹے یہ پنکھا کون سے بٹن سے جلے گا چلا دو پپو کو بہت گرمی لگ رہی ہے ہائے اللہ پپو کتنی پینڈو ہیں نا آپ مزاک کر رہی ہوں مزاک میں آتی ہوں میں کر دیتی ہوں آپ کو پپو یہ ہے اس کا ریموٹ ریموٹ سے چلتا ہے یہ پنکھا ابھی چلا کر دکھاتی ہوں آپ کو ریموٹ والا پنکھا اب آن کریں چل گیا کمنٹ سنا کار کے جانا ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہوتا ہے ببلی با جی دروازہ بند کر لینا کیوں بلخان بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں ہاں جی ببلی با جی میں باہر سبزی لینے جا رہا ہوں بلخان بھائی آپ سبزی لینے جا رہے ہیں ہاں جی ایک کام کریں گے ہاں جی ببلی با جی بولیں وہ نہ باہر کشرا پڑا بھائی وہ پھینکتے ہوئے آ جائیں گے بس پتھان دیکھا نہیں اور شروع ہو کے اوہ ہیلو ویڈیو دیکھ لیں اب سبسکرائب کر دو نا آ گئے بنٹی کے اببا ہاں میں تو آ گیا وہ میں یہ پوچھ رہی تھی انجیکشن لگواتے وقت در تو نہیں ہوا آپ کو نہیں پتا بھی نیچے لگ کب لگایا اس نے انجیکشن دوسری عورتہ سوئے چبو دیں گلہ دبا دیں ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا میری باتیں تو بڑی بجلی بن کے گرتیاں آپ کے اوپر ہیں اب درد ہو رہا ہے ہوگا اب تو صبح شام درد ہوگا آپ کو بنٹی کے اببا چینل سبسکرائب نہیں کرو گی نا تو آپ کو بھی انجیکشن لگے گا درد بھی ہوگا کونے بچہ آپ کو ساہلو چلاتے ہوئے ہی تانی تیارے ہیں گلہ کونے پاہ نام جن کو بھراک کیا کوئی کریباً بھے پنجی سال ہوگا ہے تو آپ کو کیسے بتا چلتا ہے کہ بندہ نورمل ہے یا پاہل ہے بڑا آسان طریق ہے ہم ایک واشنگ مشین میں پانی بھار دیتے ہیں اس کے بعد ایک بندے کو ایک پیالی ایک چمج اور ایک بڑی بارٹی دیتے ہیں پھر ہم دور بیٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ واشنگ مشین سے پانی کیسے نکالتا ہے سر نارمل انسان تو بارٹی سے ہی پانی نکالے گا نا نا جی نا جو نارمل بندہ ہوتا ہے نا وہ واشنگ مشین کے پیپ سے پانی نکالتا ہے سسٹر بیٹ نمبر چوٹہ علی خالی کر دے انٹرویو والی میڈم بھی آ رہی ہے جائیں جائیں شابہ جائیں آپ بھی جائیں بیٹ نمبر چوالیس سوال بنتی بھائی میں نے سنے آپ نے نیا موبائل فون لیا ہے ہاں گل خان بھائی میں نے نیا فون لیا ہے اور بنتی بھائی میں نے تو یہ بھی سنے کہ آپ نے آئی فون پندرہ الٹرا پرو میکس لیا ہے ہاں ہاں بالکل بنتی بھائی مجھے دکھائیں گے ہاں یہ دکھائیں بنتی بھائی یہ کون سی کمپنی کا ہے گل خان بھائی یہ ہونڈا کمپنی کا ہے دیزل سے چلتے ہیں لائے اب آپ نے اگر استعمال کر لیا تو میں لے جاؤں اس پر دیزل ڈلوا کے لے آتا ہوں ہاں جی بنتی بھائی لے 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 ہم بھی لے گا ایک دن دیزل سے چل رہے والا آئی فون سولا صبح سے تیرے اببہ نظر نہیں آرے بنتی کدھر گئے ہیں اببہ گئے تیل لینے آئے میں مر گئی بغیر تو اببہ کو ایسے بلاتے ہیں میری جوتی کدھ گئی میں دیکھ رہی ہوں جب سے پپو آئی ہے نا تم لوگ کے تیور ہی بدلے ہوئے ہیں پیاری امی جان اببہ جانی پھپو جان کے لیے سر پہ لگانے والا سرسوں کا تیل لینے کے لیے مارکیٹ گئے ہیں اب خوش بھی وہ بی بی جی موسے مینجر صاحب نے بولا تم کو انگلیش آتی ہے میں نے آگے سے بولا کہ داکو امریکہ سے آئیں گے اور تم کو کوئی کام آم بھی آتا ہے یا ایسے ہی آگے اٹھ کے اوہ اے بی بی جی گل خان کوئی عام بندہ تھوڑی نہ ہے آپ بول کے دیکھو گل خان کو ساپ کچھ آتا ہے کپڑے دونے آتے ہیں بی بی جی گل خان کپڑے تو دولیں لیکن کپڑے بہت نازک ہوتا ہے حراب ہو جائے گا یہ اور تی دوئے تو زیادہ کھانا پکا لیتے ہو گل خان کھانا بہت اچھا آتا ہے اب دس روٹی بھی دو ہم کھا جائے گا ویسے بھی بی بی جی میری ماں بولتی ہے کھانا عورت لوگ بہت اچھا پکاتی ہے اس کے علاوہ گل خان کو سب کچھ آتا ہے جھاڑو پوچا کپڑے شپڑے دول لیتے ہو گل خان یا ای وہ بھی نہیں آتا بی بی جی گل خان کوئی عام بندہ نہیں ہے گل خان تو بڑے بڑے کام کرتا ہے یہ جارو پوجہ تو چوٹے چوٹے کام ہے اس کے علاوہ گل خان کو سا بات ہے اچھا گل خان یہ بتاؤ کہ گاڑی چلانا آتی ہے بی بی جی گاڑی تو مجھ کو چلانا آتی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو خطرے والی بات بتا دوں میں نے زندگی میں نہ ایک ہی گاڑی چلائی ہے پوچھو بھلا کون سی وہ بھلا کون سی بی بی جی گدہ گاڑی وہ بھی ہمارے ہاتھ سے سلپو اور کھائی میں جا کے گر گیا ہمارا گدہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا اور ہم ادھر نوکری ڈوننے آیا لیکن اس کے علاوہ گل خان کو صاحب آتا ہے گل خان اس کے علاوہ تو ہمارے گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہے دو منٹ سے پہلے اپنی شکل گم کر لے اور اسی دروازے سے نا بار نازجہ بنا میں تیری ٹنگا پاندیاں گی بڑا یا سارے کام کام آتے ہیں اسے تو اچھا بھنٹی کا بھائی ہے سارے کام کر لیتے بینہ پیسے کی